السلام علیکم سٹوڈینٹس ویڈیو آئیے جانب Jennifer ویڈرییو آئیت سنم سے پڑھایت سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ میں سوال آپ کو بتا رہی ہوں آپ سوال رائٹ کریے گا سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے آپ اس کا جواب میں ہیڈنگ ڈالیں گے سب سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کا حکم اس میں آپ لکھیں گے سورہ انفال کے آئے فورٹی اون میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے مالی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں رشاد فرمایا ہے کہ مالی غنیمت جس سے پانچ میں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا مالی غنیمت جو کہ کفار کے ساتھ لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس کی تقسیم اس طرح پر ہوگی کہ ٹوٹل مال کے پانچ حصہ کیے جائیں گے جن میں سے چار حصہ مجاہدین جو لڑائی میں شریک ہو ان میں تقسیم ہوں گے پانچ میں حصہ بیت المال کا حق ہے یہ آپ کو ایک سوال کر کے لانا ہے اس کے بعد میں اس کے بعد اسی آیت نمبر فورٹی تھری اور فورٹی فور میں جو رشاد دوائے دوسرا کوشن لکھاؤں گی جب تک کہیں اللہ حافظ